موسیقی نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں اتراکھنڈ پرائیم اور آپ کے ساتھ میں ہوں بھانو دیکھ چھے اتراکھنڈ میں نکائے چناؤں کا راستہ ساف ہو چکا ہے ترون سرکار نے چورہ سی نکائوں میں آرکھ چھڑ تیہ کر دیا ہے وہیں نرواشن آیوگ نے چناؤں کی عدی سوچنا بھی جاری کر دی ہے اسی کے ساتھ پردیس بھر میں آدرس آچار سہتہ بھی لاغو ہو جائے گی سہری وکاس منتری مدن کوشک نے کہا کہ سرکار کی طرف سے نکائے چناؤں کی تیاریاں پوری ہو گئی ہیں وہیں چناؤں میں جو بھی دیری ہوئی اس کے لیے کانگریز ذمہ دار ہے آپ کو بتا دے کہ پردیس سرکار اور راج نرواشن آیوگ کے بیچ جس چناؤں کارکرم پر سہمت ہی بنی ہے اس کے انسار پندرہ نومبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے اور سترہ نومبر کو مت گڑنا ہوگی اب بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ہائی کورٹ کے آدیس کے بعد تروندر سرکار کو نکائے چناؤں کرانے کو مجبور ہونا پڑا ہے اترہ کھنڈ میں نکائے چناؤں کا راستہ ساف کرتے ہوئے راج سرکار نے 84 نکائوں میں آرک چھڑ تیہ کر دیا ہے سرکار نے پرثم چھڑ کے چناؤں کے لیے 92 میں سے 84 نکائوں میں مہاپور، عدیقش اور سبھاست پدوں کے آرک چھڑ کی آدھی سوچنہ جاری کر دی ہے ایک ریپورٹ دیکھئے اترہ کھنڈ نکائے چناؤں اترہ کھنڈ میں نکائے چناؤں کا راستہ ساف 84 نکائوں میں آرک چھڑ کی آدھی سوچنہ جاری پرثم چھڑ کے لیے 84 نکائوں میں ہوں گے چناؤں میئر اور چیئرمن کے پدوں کے لیے آرکشن جاری بی جے پی اور کانگریس آمنے سامنے اترہ کھنڈ میں سرکار نے 84 نکائوں میں میئر اور چیئرمن کے پدوں کے لیے آرکشن جاری کر دیا ہے سب سے بڑے نگر نگم دون کا میئر پد سامانیہ خوشیت کیا گیا ہے وہیں پہلی بار نگر نگم بنے کوٹ دوار اور رشکیش کے علاوہ ہری دوار میں بھی میئر پد مہلاؤں کے لیے آرکشت کیا گیا ہے ادرہ ہلدوانی نگر نگم کا میئر پد آنا رکشت کاشیپور کا پچھڑی جاتی رودرپور کا انسوچیت جاتی کے لیے آرکشت ہے بطادے کی تقنیقی پیچ کے چلتے سرکار روڑکی نگر نگم اور باجپور اور شرینگر پالی کا پریشت کا آرکشن خوشیت نہیں کر پائی ہے وہیں کانگریس نے تریویندر سرکار کو گھیرتے ہوئے کہا آدیش کے اندر نیالے کے آدیش پر سرکار کو مجبورن نگر نکائی کی چناؤں بھوشیت کرنے پڑے ہیں کانگریس نگر نکائی کی چناؤں کے لیے پوری تریقی سے تیار ہے کیونکہ جو راجی کی سرکار ہے جو پہندر کی سرکار ہے دونوں ہی سرکاریں لگاتار جن ویرودی نیرنے لینے کا کام کر رہی ہے پردیش کی جنتہ جو ہے ترست ہے اور وہ اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ جو بھی چناؤں آئے گا اس چناؤں میں جو ہے سرکار کو سبق سکھانا ہے تو نشتر روپ سے نگر نکائی کی چناؤں میں پتراخن کے لوگ کانگریس کے ساتھ لابت ہونے کا کام کر رہی ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آرکشن کی ستھیتی پر دہرادون نگرنیگم انارکشن حلدوانی نگرنیگم انارکشن ریچکیش نگرنیگم مہیلا آرکشن حیدوار نگرنیگم مہیلا آرکشن کاشپور نگرنیگم پیچھڑی جاتی رودرپور نگرنیگم انسوچیت جاتی آرکشن ساتھ نگرنیگموں کے علاوہ 49 نگرپری کا پریشت اور 38 نگر پنچائتوں کے میئر چیئرمن کے پد کا آرکشن تیہ کیا گیا ہے سرکار نے آرکشن کی سوچی راجن نیرواشن آیوک کو پھیج دی ہے حالانکہ اس کے لیے اپریل اور مئی میں ادھی سوچنات جاری کی گئی تھی لیکن کورٹ کے آدیش کے بعد ان پدوں کے لیے دوبارہ اپتیاں اور سوچھاؤ مانگے تھے اب پھر سے ان کے ادھی سوچنات جاری کی گئی ہے جن ساتھ نگرنیگموں میں چناؤ ہونا ہے وہاں مہاپور اور پارشت پدوں کے آرکشن میں کوئی بدلاؤں نہیں ہوا ہے معلوم ہے کہ جو پرتبان سرکار کیندر میں ہو یا پردیس میں ہو یہ سیدھا سیدھا جو ہے بہاتی جنتہ پالٹی جو سرکار ہے یہ سی بیروڈی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے پہلے انہوں نے ہمارا جو یہ سی ایکٹ وہ ختم کیا ہے اس چناؤوی دنگل کے بیچ کانگریس نے بھارتی جنتہ پارٹی کو آرکشن ویروڈی قرار دیا کانگریس سی ویبھاگ کے پردیش ادھیاکشت درشنلال نے کہا کہ بھاجپا سی ایسٹی ویروڈی پارٹی ہے بھاجپا سی ایسٹی کے لوگوں کی آواز دبانا شاہتی ہے جو تمام ساری چیزیں ہیں تو جاہل طور پر ہے سرکار کے آنے کے بعد اور جس پرکار سے رسٹہ چار کے خلاف ایک پراہر ہوا ہے بہت ایک جواب دے ہی پہلی بار لوگوں کو لگ رہا ہے کہ جو کہتے تھے اس پرکار سے ہوتا ہے یہ تمام سارے مددے ہیں اور باقی تو یہ تو ہم نے کہا یہ تو اسٹیٹ گورنمنٹ کے ایچیبمنٹس ہے لیکن اسٹیٹ گورنمنٹ کے ایچیبمنٹ کے اوپر جو ایک بڑی چھتری ہے جسے آپ ڈبل انجن کہتے ہیں جس پرکار سے پردھان منطری جی نے اتراکھنڈ کو ایڈرس کرنے کا کام کیا اتراکھنڈ کے لئے وہ کنسرن ہیں جس پرکار سے ہر چیز ہم انہوں نے خود روچی لے کر کے خود مانیٹر کر رہے ہیں ابھی بھی تمام ساری آل ویڈر روڈ سے لے کر کے ریلوے پروجیکٹ سے لے کر کے وار فوٹنگ پر اس پر کام چل رہا ہے وار فوٹنگ بہرحال چناؤ آیوک کی ادھیسوچنا چاری کر دینے کے بعد پردیش بھر میں آدرش آچار سہیتہ بھی لاغو ہو جائے گی ہائی کوٹ کی آدیش کی بعد نگر نکائے چناؤ کی راہ بھلے ہی کھل گئی ہو لیکن سبھی نکاؤں میں چناؤ نہیں کرائے جائیں گے سرکار نے 84 نگر نکائےوں میں ہی چناؤ کرانے کا نیرنے لیا ہے آٹھ نگر نکائے چناؤ کی پرکیریا سے پوری طرح باہر رہیں گے نیوز انڈیا کے لیے دہرادون سے نریش کوشیاری کی ریپورٹ اس پر جان جان کری کے ساتھ ہمارے سموادداتا نریش کوشیاری ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں دہرادون سے نریش نگر نکائے چناؤوں کو لے کر اب پارٹیاں تیاریوں میں جھٹ گئی ہوں گی کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ جو نگر نکائے چناؤ ہوگا وہ بی جے پی کے لیے ایک چناؤتی بھرا ہوگا کیونکہ تمام فیصلے اس دوران بی جے پی لے چکی ہے جن سے جنتہ خفا بھی ہے لوگوں کو پریسانیاں بھی ہوئی ہیں اور ادھر کانگریس نے بھی کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا جب وہ بی جے پی پہ ہاں بھی نہ رہی ہو ایسے میں کانگریس کے لیے یہ کہیں نہ کہیں ایک ترپ کا اککہ ثابت ہو سکتے ہیں یہ چناؤ جی بھانو یہاں پہ نگر نکائے چناؤ کی ڈیٹ ہائی کورٹ نے جب بولا آپ کی جلد نگر نکائے چناؤ ہوں گے تو یہاں پہ بھاچپا اور کانگریس دونوں یہاں پہ اپنے تہیاریاں پوری کر چکی ہے اگر ہم بات کریں کانگریس کی تو کانگریس کانگریس کا آج انتین دن تھا جہاں کانگریس نے اپنے جو آویدک تھے جو چناؤ کو لے کے جو اپنی اچھا جاہر کر رہے ہیں چناؤ لانے کو لے کے ان آویدن سب سے ماغے تھے اور ان کا آج انتین دن بھی تھا اور کانگریس کی تہیاری بہت یہاں پہ جو سے چل رہی ہے آج کا جو دن ہے یہاں پہ جنوں کے جو جیتے پہ پڑتے آکشی یہاں پہ کانگریس کی اور سے نکاح جناوں میں کھڑے ہوں گے ان کو بلائیا گیا تھا اور ان کی سوچی کو لے کے ان جیتے نام یہاں پہ کانگریس کمیٹی کے سامنے آیا ہے ان ناموں کو یہاں پہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے یہاں پہ جو امیدواروں کا جس طے ہی اس کو دیکھے ہاں پہ کمیٹی بنائی گئی ہے وہ کمیٹی ابھی اس پہ کام کر رہی ہے اگر ہم وہی چنوٹیوں کی بات کریں تو بھارتی انتہ پارٹی نے جتنے یہاں پہ بھی سوا سال میں کام کیے ہیں انیو سمیٹ کیا ہے یا سڑکوں کا جو نرمان کیا ہے ایک اور یہاں پہ ان کے پاس پلیس پوائنٹ بھی ہے یہاں پہ کچھ دن پہلے یہاں پہ تروین سرکار نے انہوں سے سمیٹ کیا تھا اور کافی سفل بھی اسے ہاں مان چکتے ہیں لیکن دوسری اور یہاں پہ اگر بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار کو گھر دیڑنے کا کام جو کانگریس کر رہی ہے وہ مہنگائی کے مددے پہ کر رہی ہے کیونکہ پیٹرول ڈیجل میں آگ لگ چکی ہے اسنی ساری اسے لگاتار جام یہاں پہ بڑھ رہے ہیں بیچ میں ہم جب سرکار نے ایک سائز جوٹی ہٹائی تھی اس کے بعد یہاں پہ پانس روپے ہن میں ڈیجل پیٹرول کی کیمہ کمی آئی تھی لیکن اس کے باوجود بھی یہاں بھی لگاتار دوبارہ سے کیمہ سے بڑھنے لگی ہیں تو اس سے بھی سرکار کو گھیجنے کا کام یہاں پہ کانگریس کر سکتی ہے اور اس کا خیدہ کانگریس کو آنے والے چناؤں میں ہو سکتا ہے لیکن بی جے پی نے جہاں ایک طرف انویسٹمنٹ سمیٹ کیا اور آل ویدر سڑکیا بنوائیں تمام وہ وکاس کے وہ راستے اپنا رہی ہے بی جے پی جس سے جنتہ کہیں نہ کہیں خوش جرور دکھائی دے رہی ہے لیکن تمام ایسے کڑے فیصلے بھی بی جے پی نے لیے اور تمام ہائی کوٹ نے بھی ایسے نردیس دیئے جس سے کی لگا کی سرکار کو ہائی کوٹ چلا رہا ہے ہائی کوٹ کو بار بار نردیس دینے پڑ رہے ہیں کہ یہ کریے بھائی ہیلمٹ جاری کریے بھائی سڑکوں کا حال ٹھیک کریے تمام ایسی ریپورٹس مانگی تو اس کے بعد اب کہیں نہ کہیں جو اندل ہیں کانگریس ہو یا اندل ہوں وہ کہیں نہ کہیں اپنی پکڑ اس جنتہ میں مجبوط بنانے کی کوسس جرور کریں گے جو جنتہ خفا ہے اور جس طرح سے ابھی نگر نگم نے جو توڑ فورڈ کی اس سے بھی لوگ گصائے ہوئے تھے اور اس کے بعد آل ویدر سڑک تو بنائی بنائی لیکن تمام ایسے معاملے بھی ہیں یہ فیز بڑھو تری کو لے کر تو ان سے بھی لوگ گصائے ہوئے ہیں جی بھائی جرور یہاں پہ بھارٹی انتاو آٹی کے جو بھی یہاں پہ میرے لے گئے ہیں سوال سال میں اس سے جنتہ اگر ہم مان سکتے ہیں کہ جنتہ کہیں نہ کہیں خوش تو ہے لیکن جو ڈیسیزن آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہائی کوٹ نے کیادش کے بعد جو سرکار کام کر رہی ہے کہ ہر کام میں ہائی کوٹ کا ہاتھ شیف یہاں پہ سرکار کا ہے چاہے آپ کولیٹین کو بین کو لے کے ہو چاہے آپ آٹی گرمہ ہٹانے کو لے کے ہو تو سارے جیسیزن یہاں پہ ہائی کوٹ لے رہا ہے اور اس سے کہیں نہ کہیں بیچ میں ایک بڑا سوال خلا ہو رہا تھا کہ سرکار کی قابلیت کیا کام ہو گئی ہے کہ جو ہائی کوٹ اسے یہاں پہ حسوس سے سرکار کی کام کاج پہ کر رہا ہے لیکن اس کے بعد یہاں پہ اگر چناؤی سائیڈوں کی بات کریں کیونکہ نکائی چناؤ نزدیک ہیں تو صحیح کو اپنے شعبی کا یہی ایک پریارت ہوگا کہ چاہے بھارتی اندر پارٹی ہے کانگریس ہے کہ جنتہ کو کیسے لگایا جائے جنتہ سے اپنی اور آکشت کیا جائے اور جو ڈیچیزن ہیں ان کے جنتہ کے پرچی جو بھی بھارتی اندر پارٹی نے کام کیے ہیں کیا بیپکش میں رہ کے کانگریس میں جو بھارتی جنتہ پارٹی کے کاموں کو جو بھی ان کی جو کامیاں ہیں اس کو نکالنے میں یا اس کو اتاگر کرنے میں بیپکش کتنی کامیاب ہوئی ہے بیپکش گھومی کا کتنے اچھے طریقے سے یہاں پہ کانگریس نے دیوائی ہے ان تمام چیزوں کو دونوں پارٹی ہیں بھارتی اندر پارٹی اپنے 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 پارٹیوں کو رکھے گی اور یہاں پہ کانگریس اپنے جو بیپکش کا کام کاج ہے اس کو اب ان کے سامنے رکھ رہی ہے تو دونوں پارٹیوں کا ایسی نظر یہ ہے کہ کس طریقے سے جنتہ کو اپنی اپنے 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 پارٹی کیا جائے اور ادھک سے ادھک سیٹ ہیں نگر نکال چناؤں میں یہاں پہ جیتی ہے کیونکہ لوگسوہ چناؤں نزدیک ہے اور یہ چناؤں سب سے مہر سپون ہوگا لوگسوہ چناؤں کے نظر تھی کیونکہ لوگسوہ چناؤں کے پیناس کے بعد جی کہیں نہ کہیں نریس اسے لٹمس ٹیسٹ بھی کہا جا سکتا ہے لوگ سوا چناؤں کا کی کون اس میں پاس ہوگا فیلال اس وقت ہمارے ساتھ کانگریس پروکتہ بھی جڑ گئی ہیں گرما دسونی جی گرما جی آپ کا سواگت ہے نیو جنڈیا پر نمشکار دھنے وال جی گرما جی نگر نگاہ چناؤں کی جلد ہو سکتے ہیں راستہ صاف ہو گیا ہے ایسے میں کانگریس کی کیا کچھ تیاری ہیں اور کن مددوں پر وہ بی جے پی کو گھیرے کی نہیں دیکھیں ابھی راستہ پوری طرح سے تو صاف نہیں ہوا کیونکہ سرکار کی گمبیرتہ اس میں دکھائی نہیں پڑ رہی ہے باچپور روڑکی اور شری نگر کے چناؤں کے بارے میں سرکار کا روخ ابھی سامنے نہیں آیا ہے اور کانگریس پارٹی کی پوری تیاریاں ہیں کانگریس پارٹی پورا جوش اور اتصال سے لبریز ہے ماننے پریتم سنگھ جی کے نیتریتو میں یہ چناؤں لڑا جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ پرچم بھی کانگریس پارٹی ہی لے رہا ہے ٹھیک ہے لیکن پہلے سے ہی ان نگر نکاہ چناؤں میں اتنی دیری ہو گئی ہے بابجود اس کے ابھی بھی سرکار اپنا رخ صاف نہیں کر رہی ہے تو وپکش کے ناتے آپ کیا کچھ قدم اٹھا رہے ہیں نہیں دیکھیں کیونکہ بھاجپا اس کے رخ صاف نہیں کر رہی ہے کیونکہ سرکار کو پتا ہے کہ ساڑھے چار سال کا ان کا کینڈر جو رہا ہے اسے جنتہ خاتی ناراض ہے کوئی آس جنتہ کو اب کینڈر سرکار سے رہی نہیں اور وہیں ڈیڑھ سال کا اگر آپ راج سرکار کا کاریکال دیکھیں تو میں آپ کے ریپوٹر کی بات سن رہی تھی اور بلکل ان سے اپنے کو سبت کرتی ہوں کہ لگبت پچاس سے زیادہ کیسز ایسے ہیں جس میں ہائی کوٹ نے انٹروین کر کے سرکار کو دشانردیش دینے کا کام کیا ہے تو سکتا وستہ میں جو یہ سرکار ہے جو سوئی سرکار ہے کمکرن کی نید میں ہے اس کو جگانے کا پریاس ہائی کوٹ بار بار کرتا رہا ہے تو ایسے میں جنتہ ہے اس کا رکھ فتح ہی کانگریس کی طرف جو جھکا ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا سکت پر نام جو ہیں چناؤں کے بعد آپ کو دیکھیں گے لیکن بی جے پی وکاز کے ہر وہ راستے اپنا رہی ہے جو جنتہ کے لیے سکتے ہیں انویشٹر سمیٹ لے لیجئے آل ویدر روڈ لے لیجئے چاہے وہ یاترہ کے دوران دی گئی سفدھائے لے لیجئے اس سے نام تو اتراخنڈ کا ہی ہو رہا ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں اور کہاں کی بات کر رہے ہیں یہ اتراخنڈ کی تو بات لگی نہیں رہی جو آپ بات کر رہے ہیں کتنا انویشٹر سمیٹ سے آگیا انویشٹر سمیٹ سے یہ آل ویدر روڈ میں کتنے ستھانیے تھے کہ داروں کو ٹھیکا مل گیا کیا پیدا ہوئی ہے آل ویدر روڈ کا پیڑوں کا کٹان جرور ہو گیا نہیں سنیے میری بات وہ پیڑوں کا کٹان جرور ہو گیا اور تیسرا آپ نے پتہ نہیں کیا وکاز گنایا مجھے اب میرے سے سن لیجئے انہوں نے ان دیڑ سالوں میں کیا کیا انہوں نے آپکاری ویبھاگ میں لگ بک دیڑ درجل سے زیادہ یوٹر لیے ہیں ماتر شکتی کو سڑکوں پر اتر کر آندولن رتھ ہونا پڑا ایک سو بیس زیادہ سرات کی دکانیں ہمارے کاریکارل سے کھول دی باج پانے زیادہ دکانیں کھول دی جو کہتے تھے کہ ہم شراب کو ہتو سائز کریں گے یا شراب بند بھی کریں گے جب ستہ میں آئیں گے انہوں نے لگ بک دیڑ سو دکانیں ہم سے زیادہ کھول دی اور ایسے ایریاز میں کھولی ہیں جو ڈرائے ایریاز تھے جو ہمارے یہ چار دھاموں کے دوار تھے ڈھال والا جہاں کبھی آر تک شراب کا ٹھیکہ نہیں کھولا وہاں تک انہوں نے شراب کا ٹھیکہ کھولنے کا کام کیا سڑک کے گڑھوں کا جو آلم ہے وہ کسی سے چھپا نہیں ہے ایک آئی پی ایس آفیسر کا ہاٹ ٹوٹ جاتا ہے دو یوپیوں کی سکوٹر سے موت ہو جاتی ہے اور لگاتار پہاڑی انچلوں میں تو یہ حالت ہے کہ ہر تیسرے دن کسی بس کے کھائی میں گرنے کی خبریں آتی ہیں اور تیس سے پچیس لوگوں کے مرنے کی خبریں آتی ہیں سواس سیوائیں اتنی لچر ہیں کہ سو ایک سو آٹھ بسیں جو ہیں یا ایمبولنس جو ہے وہ بند ہونے کے کگار پر ہیں مہلائیں جو ہیں وہ سڑکوں پر پرسف کرنے کے لیے مجبور ہو رہی ہیں مہنگائی کا کیا آلم ہے تیوہاری سیزن ہے آپ دیکھئے بازار میں نکل کے پیٹولیم پدار کو اگر چھوڑ دے تو کھانے پینے کے جرح آئیٹموں پر نظر دوڑا لیں تو حالو آج پچیس روپیا کلو ہے جو گریب جس سے اپنا پیت بھرتا تھا اس کے پیگ پہ لات مارنے کا کام اس سرکار نے کیا ہے اور جہاں تک رافیل ڈیل کی بات ہے ہم وہ بھی جنتہ تک پہنچائیں گے کہ یہاں چوکیدار پوری طرح سے بھاگیدار نظر آ رہے رافیل ڈیل میں اور یہ رکھتہ سعودوں میں سب سے بڑا گھتانہ ہے تو آپ مجھے تین آپ مجھے تین کارے جو کی وکاس کے کارے ہیں ہی نہیں جی آپ کا پرمک مدہ کیا ہوگا نگر نکال چناب کے لیے ہمارے پاس ایک نہیں سیکڑوں مدے ہیں میں نے سارے مدے آپ کو گنا دیئے جو مہیلاؤں کے اوپر اتیا چار بڑا ہے وہ کسی سے چھپا ہے کہ ہمارے گرامین انچلوں میں دیکھئے چار چار مہینوں کی بچیوں کے سنگ نوجات ششووں کے ساتھ کس طرح سے بلاککار ہو رہے ہیں چرم سیما پر آج یون اتپیڑن بڑا ہوا ہے پردیش کے اندر ہمارے درشتی بادت شاتروں کے ساتھ یہاں نائی وی ایچ میں یون اتپیڑن ہو جاتا ہے سرکار کی ناک کے نیچے سے یہاں ناری نکیتن میں بال سندرکشن گرہ میں اتنی انیمتائیں چل رہی ہیں تو یہاں کے ایک پبلک سکول میں کھلے عام ریپ ہو جاتا ہے گینگ ریپ بچی کا تو یہ مہیلاؤں پر اتیا چار کی اکیلے کہانی ہے اب آپکاری کی کہانی شکشا بیباگ کو جیسے انہوں نے فوٹبال بنا کے رکھا ہوا ہے اس کو چھتر بطر کر رکھا شکشا بیباگ کو جس وات کے لئے جانا جاتا ہے اترا کھن دیرا دون شکشا کا ہب مانا جاتا ہے لیکن ارون پانڈے جی نے اپنی سفتی لوگ پرتا پانے کے لئے کیا کیا ہتھکنڈے اپنا آئی یہ کسی سے چھپے نہیں کبھی ڈریس کوڈ کی بات کرتے کبھی لمبے چوڑے جھنڈے کی بات کرتے جی گروہ جی تمام مددے ہیں آپ کے پاس بی جے پی کو گھیرنے کے لئے نریش ایسے میں بی جے پی کی کیا کچھ تیاریاں دیکھنے کو ملے ہیں آپ نے جنتا کا بھی موڈ دیکھا ہوگا جنتا کو بھی بھاپا ہوگا جنتا کا موڈ کیا ہے جی بھانو اگر ہم جنتا کے موڈ کی بات کریں تو اکرہ کھن کی جنتا ہمیشہ سے یہاں پہ پر پریو ارسل دیکھا جاتا ہے یہاں پہ پانچ سال بی جے پی کا دیگر جو اتحاس ہے کہ پانچ سال بی جے پی کا یہاں پہ ہم اگر ہم نے جو سروی کیا تھا اس میں سیدھے دیکھنے کو ملاتا ہے کہ جنتا کچھ یہاں پہ مہنگائی کو لے کے یہاں پہ سرکار کو بھیڑنے کا کام کر رہی ہے کیونکہ جنتا کہیں نہ کہیں پھوڑا سا ناکوس یہاں پہ اندر سرکار پہ بھی ہے چونکہ بہت ساری وادے اندر سرکار میں جنتا جے سمکت سکتے تھے اور ساید اگر یہاں پہ بھارتی اندر پارٹی کو اگر چناؤ جنگر نکھائی چناؤ مگر کل کھاٹا ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ سرکار کے جو یہاں پہ پہ پڑھا منطب نریندر موڈینی جنتا تھے جو وادے کیے تھے ان وادوں کے کاراں ہی سرکار یہاں پہ جو سارے وادے ہوئے تھے وہ ابھی دھراتل سے پورے نہیں ہو پائے ہیں جرور نرے سے ایک تو وادے ہوئے دوسرا مہنگائی ہوا جس پر بی جے پی سرکار گھر سکتی ہے جے آپ کا بہت بہت شکریہ ہماری اس چرچہ میں سامل ہونے کے لیے تو بتا دے کی اترہ کھنڈ میں نگر نکھائی چناؤ کا راستہ صاف ہوتا دیکھ رہا ہے لیکن وپکچکہ ابھی بھی کہنا ہے کہ فیلحال سرکار کا رکھ ابھی بھی صاف نہیں ہے جبکہ دیری پہلے سے ہی ہو گئی ہے فیلحال دیکھنا ہوگا کہ اس بار جنتا کسے چنتی ہے اترہ کھنڈ پرائیم میں اتنا ہی دی جے اجازت نمشکہ موسیقی